بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و سامعیات آپ سن رہے ہیں ریوائی و ایف ایم نانٹی فور پائنٹ او مہمو کمیز بان بکاہ سمزہ پرگرم لائیو بید بکاہ سمزہ میں آپ کو خوش آمدید آج ہمیں جوئن کیا ہے شیراز احمد بھائی نے انشاءاللہ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے رزق حلال کے فوائد اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے پھر جو کرنٹ سیچویشن ہے جو بیماری ایک نئی بیماری نکلی ہے کرونا وائرس اس کی وجہ سے پریشان ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ اس کے کیا سواب ہیں پھر اس کے لئے احتیاطی تدابیر کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈیسکس کریں گے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام پہ پیدا کیا اور اکثریت جو مسلمانوں کیا وہ اس بیماری سے محفوظ ہے الحمدللہ تو اس پہ انشاءاللہ مزید روشنی ڈالیں گے شراز احمد بھئی جی شراز بھئی وہ شکریہ آپ نے ایک تو وقت نہیں کالا اور ہمارا جو پہلا سوال ہے اسی سے کنٹینیو کیجئے کہ پلیس کے جو رزق حلال آئی ہے حلال روزی اس کی فوائد کیا ہے وقاس بھئی ایک تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں نحمدو ونسلی ونسلیم علی رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا ناسو قلو مما فی الارد حلالا تجیبا البکرہ آیت نمبر 168 اے لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھو کرونا وائرس is originated in a وہان سی فوڈ market the world health organization WHO has declared a global health emergency over a new کرونا وائرس that has killed at least 259 people in china nearly 12,000 cases have been reported worldwide most of them in china and especially in وہان اب ذرائع ابلاغ کے مطابق چمگادر کا سوپ پینے اور زندہ چوہے کھانے کی وجہ سے کرونا وائرس منتقل ہوا اور تیزی سے پھیلا اور اس نے چائنا میں تباہی مچا ڈالی شریعت متحرہ نے چمگادر چوہا بلی اور سامپ وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اسلام کے حلال و حرام کے ذابطوں میں ہی انسانیت کی بقا اور نجات ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز لاہور کے جناب پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم ان کا کہنا ہے کہ وضو کے ذریعے کرونا وائرس پر کابو پیا جا سکتا ہے چینک اور سانس کے ذریعے کرونا وائرس کے ذرات ماحول میں شامل ہو کر آپ کے جسم کے ایکسپوز پارٹس جلد چہرے ناک اور آنکھ میں چلے جاتے ہیں جبکہ وضو میں ان ایکسپوز پارٹس کو بار بار دویا جاتا ہے ناک بھی صاف کی جاتی ہے پورا چہرہ بشمول آنکھیں بھی صاف کی جاتی ہیں کلی بھی کی جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی دونا ہوتا ہے لہٰذا دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنے سے بہت حد تک اس وائرس پر کابو پیا جا سکتا ہے ڈاکٹر فہد دلدار رانا جو چائنہ سے ہیں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس کی سمٹمز پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر احتیاطی تدابیر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمٹمز یہ ہیں کہ سانس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں بخار پلس کھانسی ہوتی ہے فلو زکام نزلہ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے سردرد ہوتا ہے نمونیاں ہوتا ہے اور گلہ خراب ہو جاتا ہے اور احتیاطی تدابیر میں وہ کہتے ہیں کہ گلے کو خوشک نہ رکھیں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اور مارچ تک ایسے ہی گرم پانی پیتے رہیں دو تین مہینے تک یہ معاملات رہیں گے پرہجوم جگوں پر نہ جائیں ماسک ضرور پہنیں مسالے دار اور فرائی فوڈ سے گریز کریں ہاتھ بار بار دوتے رہیں سبزی اور پھل زیادہ استعمال کریں گوشت سے پرہج کریں اور نوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا لہٰذا اس سے پرہج کریں یہ جو بیماری ہے مثلا کھانسنے سے آتھ ملانے سے یہ مرض دوسروں میں منتقل ہو رہا ہے احتیاطی تدابیر ہمیں چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو جزام کا مریض ہے اسے اس طرح باغو جیسے شیر سے ڈر کر باغتے ہو پھر فرمایا جو بیمار جنور ہیں ان کو صحیح جنوروں کے ساتھ نہ رکھا جائے اور جس شہر میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں تاؤن ہے وہاں سے نہ جاؤ اور جس شہر میں تم موجود ہو وہاں تاؤن پھیل چکا ہے وہاں سے باہر نہ جاؤ پوچھا گیا کہ حلال کیا ہے تو قرآن مجید نے کہا پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں پاکیزہ کا ذابطہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِتِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی اور تجب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی اور خبیز چیزوں کو حرام کرتے ہیں ہم اپنی اکل اور فطرت کے مطابق کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ اور اس کے نبی نے ہمارے لئے حلال اور حرام کا تصور دے دیا ہے صرف اسی پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی اور آفیت ہے حتیٰ کہ زبا کرنے کا طریقہ بھی وہی اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے جو لوگ موزی اور محلق بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں ان کا دعویٰ بھی یہی تھانا کہ میرا جسم میری مرضی ان کا جسم تھا ان کی مرضی تھی اور نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس قدر بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں جسم پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو نافذ کرنا ہوگا تو پھر اس میں ہماری کامیابی ہے قصب سے مراد ہے کوشش اور تگودوں کے بعد کچھ حاصل کرنا قصب حلال سے مراد ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے استعمال کیے جانے والے ذرائع اور اس کے لیے کی جانے والی کوششیں شرعن جائز ہوں قصب حلال دو الفاظ سے مرقب ہے جس کے معنی ہے حلال کا معنی اسلامی استلاح میں اس سے مراد مسلمان کا حلال اور جائز ذرائع اور معروف طریقے سے محنت و مشکت یا تجارت کے ذریعے روزی کمانا قصب حلال کلاتا ہے قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تبارک اللہ نے ہمیں حلال و طیب اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے اب دیکھیں کہ دیگر ترقی یافتہ جو اقوام ہیں ان کے نزدیک کھانے پینے کا یہی میار ہے کہ وہ میل کو چیل اور گندگی سے ظاہری طور پر پاک و صاف ہو مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تاقید تلقین فرمائیا کہ تمہارا کھانا پینہ نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی وہ پاک و صاف اور تیوب و حلال ہو اور پھر ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو اگر وہ مال سود، رشوت، چوری، ڈکیتی، بلیک مارکیٹنگ اور سمگلنگ اور دیگر غلط ذرائع جنہ اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے اگر اس سے حاصل کیا گیا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں پاکیزہ نہیں بلکہ وہ مال ناجائز اور حرام ہے قرآن پاک میں حلال روزی کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرشاد گرامی ہے اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس آئے سے پتا چلا کہ حلال رزق کے علاوہ کسی بھی ناجائز یا مشکوک رستے سے رزق پانا شیطان کے رستے پر چلنا ہے پھر یہی مضمون سورہ علی نام آیت نمبر 142 میں بھی بیان فرمایا فرمایا اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم صرف اس کی بندگی بجا لاتے ہو اللہ کی بندگی کے لئے قصب حلال لازمی شرط ہے پھر یہی مضمون سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں بھی بیان ہوا ہے جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی فرمایا کہ اس آیت سے پتا چلا کہ رزق حلال کمانا اور کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال روزی کھانے کا حکم پہلے فرمایا اور نیک آمال اور عبادات کا بعد میں حکم فرمایا تو یوں سمجھ لیجئے کہ آمال اس وقت ہی صالح اور مقبول ہو سکتے ہیں جبکہ لکمیں حلال پیٹ میں ہوگا اور عبادت بھی خلوص نیت سے اس وقت ہو سکے گی جب ہم حلال و طیب روزی کھائیں گے اب قرآن مجید کی سورہ نسا کی آیت نمبر 29 میں فرمایا 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 اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری بہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو اور اپنی جانوں کو مت حلاق کرو بشک اللہ تم پر مہربان ہے تو حرام مال کھانا خود کو حلاق کرنے کے مترادف ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے حلال روزی کا کمانا اور کھانا اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے ارکان اسلام پر عمل کرنا فرض ہے یعنی مسلمانوں پر نماز روزہ اور زکاة وغیرہ کی طرح حلال روزی کا کمانا اور کھانا بھی فرض ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دے گرامی ہے روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے مشکات شریف شعب الایمان یعنی فرض باتوں کے بعد ایک اور فرض قصب حلال کی تلاش ہے یعنی حلال کا لکمہ کھانے کے لیے حلال کی روزی کمانا ضروری ہے کیونکہ حلال کی کمائی ہوئی روزی سے ہی حلال کا لکمہ مل سکتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کھاتا ہے اور حرام کے لکمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور علم و حکمت کے چشمیں اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں کہ امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں بیان کیا ہے اب دیکھیں جو شخص لگاتار حلال روزی کھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتے ہیں اور علم و حکمت کے چشمیں اس کے دل میں جاری فرما دیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اٹھنے والے آخری دور کے فطروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جبکہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ حاصل کر رکھا ہے آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح نہیں معاف ہوتے وہ صرف رزق حلال کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں سے بخشے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا کرم ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کسی صورت میں باف نہیں ہوتے مگر جب انسان حلال رزق کمانے کے لیے جو محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اور حلال رزق کمانے کے دوران جو تکلیفیں پریشانیاں وہ اٹھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان مسئیبتوں پریشانیاں اور رکاوٹوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حلال رضی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچا سکے یعنی مانگنے سے اور اپنے اہل و ایال کا خرچہ اٹھا سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ سکے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حال میں زندہ فرمائے گا کہ اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوگا یہ گنیہ تو طالبین اور احجاء العلوم میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے چار چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں حاصل ہو جائیں اور باقی دنیا کی کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں اور وہ چار چیزیں یہ ہیں نمبر ایک امانت کی حفاظت نمبر دو بات کی سچائی نمبر تین حسن خلق اور نمبر چار رزق حلال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو کہ ترجمان القرآن ہیں انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعایں قبول ہوتی ہیں وہ بنا دے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکم حلال اپنے لئے لازم کر لو یعنی حلال روزی کھاتے رہو تو خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے کی جو اس قدر تعقید فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح نہیں کہ اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے اور جینے مرنے تک محدود ہو اس کو قدرت نے مخدوم کائنات کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے اور وہ مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے بد اخلاق انسان در حقیقت انسان کہلانے کے قابل نہیں قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے بلہم ادل لو یعنی وہ چوپائوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جب انسان کی انسانیت کا مدار اصلاع اخلاق پر ہوا تو ضروری ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندہ اور خراب کرنے والی ہیں ان سے اس کا مکمل پرہیز کیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت میں بار بار حلال کھانے کی تاقید اور حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی قصبِ حرام کا وبال حرام مال میں چوری کا مال سود کا مال رشوت کا مال سمگلنگ کا مال پجرتِ قتل اغوا برائی تاوان کا مال غصب شدہ مال یتیم کا مال کم نابطول سے حاصل شدہ مال وغیرہ شامل ہیں قرآن و سنت میں قصبِ حرام سے متعلق بڑے واضح اور شدید احکام بیان ہوئے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس ٹوئنٹی نائن فرمایا اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری بہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو اور اپنی جانوں کو مت حلاق کرو بشک اللہ تم پر مہربان ہے حرام مال کھانا خود کو حلاق کرنے کے مترادف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام لکمہ کھانے کا وابال اور عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو ایک طویل سفر تیہ کر کے آتا ہے اور بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے اے رب اے رب یعنی دعائیں کرتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اسے حرام غزہ کھلائی گئی بھلا ایسے شخص کی دعا اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی ہے یہ صحیح مسلم ہے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال ہونا ایک بنیادی شرط ہے کتاب و سنت میں رزق حلال اختیار کرنے اور پاکیزہ کھانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ اگر غزہ حرام اور ناپاک ہوگی تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اس میں نور کی جگہ تاریکی آ جاتی ہے قبولِ ہدایت کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو جاتی ہے جذبات کا رخ شیطان اور شہوات کی طرف بدل جاتا ہے عمالِ خیر کی توفیق چھین لی جاتی ہے اسی طرح اگر غزہ حلال اور پاکیزہ ہوگی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور کیف و سرور محسوس ہوتا ہے عمالِ خیر کی توفیق حاصل ہوتی ہے انسان میں صبر و شکر اور استغناء کے جذبات پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں پاکیزہ خیالات آتے ہیں اور انوارِ ربانی کی بارش برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے کھانے کا اثر دل و دماغ خیالات آدات سب پر پڑتا ہے حلال و طیب روزی سے خیالات میں پاکیزگی دل میں نورانیت و نرمی عبادت میں خشو و خضو آنکھوں میں تازگی نماز میں لطف و لزت اور دعاوں میں قبولیت اور زبان میں تاثیر وغیرہ صرف حلال روزی سے ہی پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسان اپنے پیٹ میں لکمیں حرام ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو گوش پوس حرام سے پلا ہو تو آگ ہی اس کا زیادہ حق دار ہے امام طبرانی نے الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے یعنی کسی کا مال خیانت کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے سے نہ کھاؤ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے سننے ابی دعود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جسم اپنی سزا پائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غزاسے کی گئی ہو صحیح بہاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دس درم کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے ایک درم بھی حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بوڑے والدین کے لئے حلال رضی کماتا ہے اور دوڑ دوپ میں رہتا ہے وہ اللہ کے رستے میں ہے اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لئے محنت و مشکت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے اور جو آدمی اپنی ذات کے لئے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہے احیاء العلوم حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فردخ ہے الترغیب والترہیب اس کے علاوہ محنت کی عظمتیں یہ ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے بہترین لکمہ جو انسان کھاتا ہے وہ ہاتھ سے کمایا ہوا رزق حلال کا لکمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو اب دیکھیں انبیاء اکرام کے بھی جو قصب حلال تھے رزق حلال کے لئے قصب کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے مثلا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے حضرت نو علیہ السلام نجار یعنی بڑھائی کا کام کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت عہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سیکر گزارا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام جنوروں کے دودھ اور رشم وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے حضرت موسی علیہ السلام بکریاں چراتے تھے حضرت عہود علیہ السلام لوہے سے زریں بنا کر گزر اوقات کرتے تھے عزت سلمان علیہ السلام جو تمام روح زمین کے بادشاہ تھے وہ بھی درختوں کے پتوں کی چھال سے دستی پنکے بوریاں اور زمبیلیں وغیرہ تیار کر کے روزی حاصل کرتے تھے اور ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدا میں بکریاں چرائیں اور بعد میں تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا انبیاء اکرام نے بحکم الہی قصب حلال کیلئے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار فرمایا اور ہمارے لئے بھی چونکہ قصب حلال کا حکم ہے تو ہمارا قصب حلال کے لئے کوئی بھی حلال ذریعہ اختیار کرنا یہ حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہے اور سنت انبیاء پر عمل بھی ہے لہذا جو روزی ہم اپنی میند سے اور جائز طریقے سے حاصل کریں گے وہ روزی حلال بھی ہوگی اور پاکیزہ بھی اس سلسلے کی ساری جدوجہت کا درجہ بھی عبادت کا ہوگا کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رزق حلال کا مانا این عبادت ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزید جس مزید جس اچھا اس پہ مزید گفت کو کرتے ہیں کہ مختصر سی بریک لے لیں